اوڈیو لیکس کہ کس طریقے سے قانون کی دجیاں اڑا کر جمہوریت کو پامال کر کے ایک سازش کے تحت جو ایم این ایس کے استیفوں کا معاملہ ہے اس کو سیاسی طور پر منیوکلیٹ کر کے اور اس کے بعد مل کر الیکشن کمیشن کے ساتھ کس طریقے سے سیاسی فیصلے کروانے ہیں نہ کہ قانونی فیصلے کروانے ہیں لیکن میں ادھر آنے سے پہلے ذرا سا واپس یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ ہم یہاں پر پہنچے کیوں ہیں یہ استیفے ہوئے کیوں جس کے ہی اب بات ہو رہی ہے اور آج اس کے ہی اب بات کریں گے اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بتائیں گے آپ کو پاکستان آج سے تقریباً چھے ماہ پہلے پاکستان کی حقیقت کیا تھی پاکستان کے اندر امن و امان نظر آ رہا تھا پاکستان کی دنیا کے اندر وزیرائی ہو رہی تھی اس سے صرف ایک مہینے پہلے وزیراعظم پاکستان نے دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے دو ملک ہیں چین اور روس ان کا دورہ کیا چین اور روس دونوں کے صدور نے تفصیلی ملاقات کی اہم فیصلے کیے گئے پاکستان کی مدد کی کا عیادہ کیا گیا معیشت کے اندر پاکستان پندرہ سال کے زیادہ عرصے کے بعد پہلی دفعہ دو سال تباتر سے پانچ اشاریہ سات فیصد اور پھر چھے فیصد کی ترقی کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا صرف اس سال کے اندر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں یعنی آج سے چھے ماہ پہلے ایک سال کے اندر ہماری برامدات کے اندر اضافہ اتنا ہو رہا تھا جتنا مسلم لیگ دون اور پیپلز پارٹی کے دس سال دور حکومت میں نہیں ہوا پاکستان کی بڑی سنتیں جو ہیں وہ دبل دیجٹ یعنی دس فیصد سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی پاکستان کی پانچ بڑی فسلیں جو ہوتی ہیں ان میں چار کے اندر ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی پاکستان کی ترسیلات ریکارڈ پر پہنچی ہوئی تھی اور یہ فیرس آگے چلتی رہتی ہے ہماری آئی ٹی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ جو اکیس بھی صدی کا سب سے بڑا ایک راستہ ہے ان ممالک کو جو ترقی کی دور میں پیچھے رہے گئے ہیں تیزی سے فلان کر آگے جانے کا وہاں پر ایک سال میں سنتالیس فیصد اور اگلے سال چونتیس فیصد اضافہ ہو رہا تھا یعنی آپ کسی طریقے سے بھی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھے مقام پر کھڑا تھا پھر پوری پاکستان کی دنیا میں پذیر آئی کی میں نے پہلے بات کیا آپ کی اسلامی دنیا کے اندر یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا تھا کہ پاکستان میں تمام اسلامی دنیا کے بزراء خارجہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پاکستان کے ساتھ ازاری جگجیتی بھی ہو رہا تھا یہاں پر کشمیر کی بات بھی ہو رہی تھی اور پاکستان تو سراج آ رہا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو مقدمہ لڑا گیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کو قدفا کرنے کیلئے اور جو ایک دنیا کے اندر اتنی ایک انٹی مسلم مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی تھی ہر دو سال کے بعد کچھ ہوتا تھا اور مسلمانوں کی جلازاری کی جاتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اور ہم یہاں سلکوں میں مظاہرے کرنے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھے عمران خان کی لیڈرشپ میں ان کی قیادت کے اندر عالمی لیول پہ یونائٹڈ نیشنز پہ معاملہ اٹھایا گیا اور یہ بھی اسلامی کانفرنس کے اندر بات کی گئی اور پذیرائی کی گئی کہ کس طریقے سے اب وہ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ٹیبل کی گئی اسلامی ممالک کی طرف سے اس کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس کامیابی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہر سال ایک دن منائے جائے گا جس میں تورین رسالت کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یک جا ہو کر بات کرے گی یہ تھا پاکستان جس وقت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت ایک ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اس ریجیم چینج آپریشن کے اندر جس طریقے سے یہاں بلکل قریب ہی ہے جہاں بیٹھے میں اس سے بہت دور نہیں ہے جہاں سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگائی جاتی ہے پوری قوم دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا منڈیٹ چوری کر کے ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا صرف ہم نہیں قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی یہاں پر زمینوں کی منڈی لگ رہی ہے بار سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی اس سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کیلئے تیار ہیں اس اسیمبلی میں جس اسیمبلی کے ذریعے یہ قومی اسیمبلی کیونکہ یہ ریجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسیمبلی کے اندر تو کیا ہم اس قومی اسیمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے اور پارٹی میں بڑی اور دو دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہمیں استیفہ دینا چاہیے ایک سو تئیس ممبران نے استیفہ دیا سپیکر نے اس ایکٹنگ سپیکر جو سکت تھے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری انہوں نے نوٹیفکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے یہ کر کون رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں وہاں پر بات ہوتی ہے پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر شباز شریف بیٹھے ہیں اس کے اندر آنہ سناللہ بیٹھے ہیں اس کے اندر آیاز صادق بیٹھے ہیں اس کے اندر اور دو تین لوگ جو ہے فاج عاصف اس کے اندر بیٹھے ہیں یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں اور بات چیت کیا ہو رہی ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں آزم پارڑوں پر بیٹھے ہیں اور بات چیت کیا ہو رہی ہے بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں اور ان نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے نام بنا لیے ہیں ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے اور پوری فیرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن چن کے کس کے استیفے ہم نے قبول کرنے کوشش کیا کی جائے کوشش یہ کی جاری ہے کہ قانون کو پسے پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے اور کیونکہ ایک سو تئیس الیکشن سے خوف آ رہا ہے خاص طور پر ستنہ جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا جو ان کی سوچ سے باہر تھا جس طرح سے کراچی میں اینے دو سو پینتالیس میں ساری پی ڈی ایم مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے طریقہ انصاف نے ووٹ لیا جس طریقے سے سواد کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی طریقہ انصاف کی سیٹ نہیں تھی خالی ہوئی این پی کی سیٹ تھی سب نے مل کے الیکشن لڑا وہ الیکشن طریقہ انصاف سے نے جیتا تو یہ خوف زدہ ہیں یہ خوف زدہ ہیں انہیں ایک سو تئیس الیکشن کو کرانے سے کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساتھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں لیکن جو سفر ہے وہ منفینہ ہو جائے یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں پچیس سبتمبر کو الیکشن تھا اس سے بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ یہ سلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا اللہ کے بندوں پشاور میں کونسا سلاب تھا ننکانہ میں کونسا سلاب تھا فیصلہ باد میں کونسا سلاب تھا کراچی میں کونسا سلاب تھا کہتے سلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دی ہے اب آج کل پہلے کراچی کے دو دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں انہوں نے کہا بارشیہ ہو رہی ہیں اور بارشیہ ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود خڑا باس کو جلسہ کر رہا تھا کراچی میں بھارش ہو رہی تھی اوپر شاید علی محمد خان بھی وہی تھا مراد صحیح بھی وہاں تھا آپ بھی وہاں پہ تھے اس کے اندر انہوں نے الیکشن پاسپون کر دیا اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورمنٹ کا الیکشن ہے مقامی حکومت کا الیکشن پھر اس کو ملتوی کیا جائے اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے اوہ بھائی پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے جس طریقے سے تم جاری پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر ورکر کے اوپر پولیس تو تمہارے پاس کام پڑھنی پڑھنی ہے وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان کوئی اگلا پرچا جو نا بہنس چوری کا کاٹ دینا ہے کیونکہ باقی تو بے وکوفی کی کوئی چیزیں ہونے نہیں چھوڑی تو یہ آجا پھر ہماری نہیں اس کی کامرہ پھر پکلے نہیں آتی اس کی کیمرہ پھر پکلے نہیں آتی آجا وہ میں بتا دوں گا کیا کامرہ ہے سو یہ بیک گرانڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح صورت ہمارے سامنے آگئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں افتیار کیا گیا یہ سیاسی آہ سازش کے صحیح یہ کام کروایا جا رہا ہے اور اس لیے ہم نے یہ فیصلات کیا ہے یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے آنربل میمبرز آف پارلمنٹ ہماری لذر میں ایکس میمبرز آف پارلمنٹ آہ بیٹھے میں ہیں میری طرح اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے یہ لوگ اور کوٹ میں اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر پرٹیشن پائل کری جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پر مبنی فیصلہ ہے یہ قانون کی خلاف برجی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو قلدن قرار دیا جائے اور تمام ایک سو تئیس استیفوں کو ایک طریقے سے پریٹ کیا جائے جو پروسیجر انسٹلوک کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے میرا وہ کہتے ہیں استیفہ ٹھیک نہیں ہے ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ظاہر ہے بلکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پیٹیشن جو ہے ہائی کوٹ کے اندر اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کوٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا بلکل کلیر نہیں ہوتی ہے کہہ رہی ہی جی ایسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی موجود تھے ویسے میاں شباز شریف آپ نے اچھا یاد بلا دیا ہے آپ نے اچھی نہیں کیا اپنے دو حضیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بستی کر کے رکھ دیا ہے آپ نے فارجمنٹ سے ریائنٹ کر کے کوٹوور دیا ہے جس کی بنیاد پر انہیں اپنی ملزی کی اس رحاق کی میں نے اپنی ملزی کچھر میں لیتر آیا تو اس کے بعد دو حفظیں کسی سے بیمیریٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کی طریقہ کہ ان کا راستہ کیسے ہوگا جائے انہیں سارے سارے کسی کلیر ہوگا یہ بلی ہوگا ہے تو یہ ساری قوم کی جو آپ نے اس کا خیال آگیا اچھا پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہاں پر فیصلے ہوتے عددی اکثریت سے وہاں پہ جو میجورٹی ہے جو اکثریت ہے اس کی ووٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو ان لوگوں نے ہماری قانون سازی کی مخالفت کرتے تھے بشمول وہ قانون سازی جو ہم کر رہے تھے فیٹف سے پاکستان کو گریر لس سے نکالنے کے لیے اور بلیک لس میں جانے سے بچنے کے لیے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور اس کے لیے جوائنٹ سیشن اور پارلیمنٹ تک ہمیں جانا پڑا تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے بھائی اس وقت ان کی اکثریت ہوتی اسیمبلی کے اندر اگر ہم اسیمبلی میں موجود بھی ہوتے تو ہاں تقریر کم سے کم علیمہ ملکان بڑی دوہندار تقریر بڑی اچھی کرتا شیری مزاری سارے اپنی لیگل ٹیکنیکل انٹرنیشنل سٹیڈی کر کے وہ پوائنٹس کر دیتی ٹیبل لیکن ہونا ان میں وہی تھا جس کے پاس اکثریت کے ووٹ ہیں ووٹ اس وقت ان کے پاس ہیں تو سوائے اس سارے کام کو ابھی قوم کو نظر تو آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ رجیشن کی ہوئی کیا ہے یہ عربوں کی چوری بچانے کے لیے جس سارا کام کیا گیا تھا عربوں نہیں سوری میں معذرت کرتا ہوں سینکڑوں عربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جس سارا کام کیا گیا تھا وہ قوم کو نظر آ رہا ہے اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اگر ہم بھی اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے ہیں ہم تو ان کو سوائے لے جکمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے ہیں اچھا ایک چیز میں پہلے ذرا سے رہ گیا تھا کہ کردار آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے تو پہلے ایک نہیں آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے وہ برکی ریاستی ادارہ نہیں ہے اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد جیسے آپ نے دیکھا جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے وہی منوان جو ہے الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درامت کر دیتا ہے ہم تو بھائی ایک دبا نہیں ہم پورٹ جا چکے ہیں اس کے اوپر اور اس وقت بھی وہ کیس سپریم کورٹ کی اندر موجود ہے اور ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ ایک دن ایک ہی طریقے کار سے ایک سو تئیس لوگوں نے استیفہ دیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ایک سو تئیس میں سے کچھ کبول ہے کچھ نہیں ارسد عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائی گا کہ قانونی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی استیفہ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر سپیکر اس کو بلاتا ہے تو وہ اپنے استیفے کی تصدیق کرتا ہے تو آپ لوگ استیفے کی تصدیق کیلئے اس پیکر کے پاس کیوں نہیں پیش ہوئے جب بار بار گائیں اچھا یہ ہمیں تجربہ جو ہے پشید دفعہ ہوا تھا آپ کو پتا ہے ہم پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی وہ تو ہمیں کیا بتا کی یہ آپ نے کیا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے ہمارے ڈیپٹی پارلمنٹری لیڈر انہوں نے کہا کہ ہم نے بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استیفہ دینا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جو میری بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی بنیاد کے اوپر استیفہ جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے ایکسپٹ کیے کیونکہ یہ فلورتہ ہاؤس ہوا تھا لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہم نے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا جو بھی ہم نے کیا تھا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اجاز شاہ نے جس طریقے سے استیفہ دیا شیرین مزاری نے جیسے استیفہ دیا اور حسد عمر نے جیسے استیفہ دیا اس میں کوئی وقتی برابر فرق نہیں ہے اور اگر اس کے بعد سپیکر کے بلانے کے لیے حسد عمر نہیں گئے تو علی محمد خان بھی نہیں گئے فخر زمان بھی نہیں گئے شوکت بھی نہیں گئے یہ بھی نہیں گئے تو ہماری جو پوری کاروائی ہے شروع سے لے کے آکے تک اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے تو فیصلے میں کیسے تفریق کیا جا سکتا ہے اچھا صاحب بن فرق ہے آپ کل Satsาง کی ڈمانٹ ہے کس سے آپ استینتشم aper کی ڈمانٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی class مارکی کے آشتزفر ملک آخر کبڑا سچاова جائے آپ گھر بہ رکوا ہے م real ہے آپ دیکھا ہے کہ ٹھا چار سے مارٹ یا آپ سسائے اور درہ کروی ہے اور آگو کم م geleكون ساتھ پر اور یہ اچھا ایک چلڈ اٹھس فر ہے یا سنتشمائے ساتھ کے لیے اچھا اچھی اچھی سیازی تکریف تھی پیچل ہے ماشاءاللہ دیکھیں خبریں تو فرمایشی لگائی جاتی ہیں یہ بدقسمتی ہے ہماری حقیقت ہے ہماری میڈیا کی کے فرمایشی خبر چلتی ہے یہاں پہ تو وہ خبریں جو چاہتی ہیں اس کے اوپر تو میں گومنٹ نہیں کروں گا دیکھیں فیصلہ آخر میں کرنا ہے پارلمان کے اندر سے ہونا ہے الیکٹڈ اس کے گومنٹ میں کرنا ہے یہ فیصلہ لیکن اور میں خاص طور پر اپنی ذاتی طور پر خاص طور پر بات کر چکا آپ مجھے کم سکھوں کے پچاس کلویجن پروگرام پر سن چکے ہیں کہ میں بیٹھ کے بولتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ سیاسی بوران ہے اس کو ختم کرنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کے اندر صرف سیاستدانوں کا رول نہیں اس کے اندر کے ادار صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے پاکستان کے دیاستی ادارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بہت شمول جو قریب کا ماضی گزار ماضی قریب کی تاریخ کے اندر اقدار ادا کرتے رہے ہیں سو اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ ادارہ جو فیصلہ ساز فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس کو پارٹی کے لیے کسی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے اب آپ چھوڑیں نا سیاستدانوں کو چھوڑ دیں اب جو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آٹیکل لکھنے شروع کر دیئے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاشی بہران اٹھا یہ سیاسی بہران سے اٹھا اور اگر سیاسی بہران جب تک ختم نہیں ہوگا تو آپ معاشی بہران نہیں ختم کر سکتے چاہے فنینس منسٹری دار صاحب کے کہنے کے اوپر ایچلی یہ پلاننگ منسٹری ہے ایسن اقبال صاحب کے نیچے آتا ہے شماریات کا ادارہ لیکن جس کسی کی بھی فرمائش کے اوپر آپ ہرہ پھیری کر کے افرات زر تو کم کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے یہ کوئی پاکستانی سنے کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو حاصل ہوں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں آگے کوئی کچھ کاری نہ لیں اس ہفتے کے جو عداد و شمار افرات زر کے اشائے کیے گئے ہیں اس کے مطابق بجلی کی قیمت پچھلے سال سے پینتالیس اشاریہ اشاریہ چھے فیصد کم ہو گئی ہے پینتالیس اشاریہ چھے فیصد کم ہو گئی ہے تو میرے بھائی ایسی ہیڈا پھیری سی نا معیشت کا بوران ختم نہیں ہونا اس لیے ہر وہ شخص ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بوران کے لیے نکلے ہماری ہمارے خیال کے اندر ان سب کو قدار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان ہے اور خاص طور پر وہ سارے جو سازش میں حصہ بنے تے نہیں دیکھیں یہ یہ تو میں پہلے بول چکا ہوں کہ یہ جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اس کے اندر اس سے قطع نظر کے میرا تو سیاسی فائدہ ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صحیحت کا نظام جو ہے وہ صحیحت کارٹ جو ہے وہ تو ہمیں نے بنایا تھا وہ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ صحیحت کارٹ بن کر تو کیونکہ اسے برانخ خان پاپلر ہوتا ہے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں قانون کی اور بند کمرے کے اندر مشورے دے جا رہے ہیں کہ اچھا وزیرעظم مشورہ دے رہا ہے پاکستان کا وزیراعظم مشورہ دے رہا ہے کہ اچھا انڈیا سے تو مشینری لانا الاؤڈ نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا تو گما دو کسی تیسرے مل سے لے کے آجو اور آگے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اندر تو ہمیں تو یہ بہت ساری حقیقتیں اندر سے نظر آ رہی ہیں نا لیکن میرے بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور شاید سپریم بورٹوز کی تحقیقات کے لیے کوئی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کی ہائیس لیول کی اوپر ڈسکشن جو ہے اس طرح سے باہر آئے باقی یہ نہیں مجھے پتا لیک کون کر رہا ہے ظاہر ہے ہمارا تو کوئی سسٹم کے اوپر کوئی نہیں ہے لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشہ نقصان ہوا ہے اور ابھی تک ہماری لیگ جو ہوئی ہے اس سے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے نہیں آپ آج جو ہے ایک نئی پٹیشن اس کی روشنی میں آڈیو لیگ کی روشنی میں نئی پٹیشن فائل ہوگی نہیں اس فیصلے سے ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے مطالق ہے ہمارے خیال کے اندر یہ فیصلہ جو ہے جس کو قانون میں انگریزی میں ملہ فائیڈی کہتے ہیں یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے یہ سیاسی سازش ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کو رکوانے کے لیے یہ فیصلہ ہے اس میں آپ ایک چیز دیکھیں نا اسے گرام کی جانسے کہ یہ فیصلہ کل اختیار اس میں سپیکر آفس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اگر حکومت میں ہوں ہم سپیکر کو ڈریکشن نہیں دے سکتے وہ اگر ہیں وہ نہیں دے سکتے یہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے سپیکر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈریکشن کون دے رہا ہے آپ کے آیاز صادق صاحب سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ہم شارٹ لسٹ کر کے یعنی جن کی استیفے مرضور کرنے ہیں ٹائپ کر کے آپ کو دے دیں گے رانہ سانہ اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ لندن سے اپرویول لے لیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں اپرویول کیا لینی ہے جو شاہ محمود خوریشی اور جارپان نکل جائیں انہوں بڑی گرمی لگی بھی ہے مطلب یہ ہے کہ سپیکر آفس کو حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قبول کرو اور اس کے مت کرو تو کیا یہ ایک غیر متنازع عمل ہے کیا یہ ایک میرٹ پر مطنی فیصلہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لئے آخر میں فیصلہ کیا ہوتا تو بتا دیں نا علی محمد صاحب کے آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے ایاز صاحب صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے سر پھر رانہ صاحب کو آثورٹی دے دیں ڈیسائیڈ کرنے کی وزیر داخلہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا عطیفہ قبول ہونا ہے کس کا نہیں ہونا تو آگے سے رانہ صاحب کہتے ہیں بس جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کل وہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے خانون کے ساتھ پاکستان کے اندر اس امپورٹیڈ اپرومت کے نیچے ڈینکیو جی